ارم میڈیا کے مطابق سینئر ایرانی اہددار نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل پر میزائل حملے کا حکوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دیا تھا آیت اللہ خامنائی حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سے محفوظ مقام پر موجود ہیں ایرانی اہددار کے مطابق ایران کسی بھی اسرائیلی جوابی کاروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ ایرانی حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا جوانی وزیراعظم نے کہا کہ تہران کا میزائل حملہ ناقابل قبول ہے یورپی یونین خارجہ پالیسی نے کہا ہے کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں ایران کا اسرائیل پر حملہ عالمی برادری میں تشویش کی لہر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر دیا گیا سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے مشرق بستا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا کہا ایرانی حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا خطے میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جائیں برطانی وزیراعظم کیس ٹومن نے بھی ایرانی حملے کی مضمت کی کہا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تل عبیب کو حق دفاع حاصل ہے ٹرانسیسی صدر نے کہا خطے میں ایرانی خطرات سے نمنٹے کے لیے فوجی ذرائع متحدہ کر دیے ہیں انہوں نے حزباللہ سے اسرائیل پر حملے بند کرنے اور اسرائیل سے ملٹری آپریشن جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا جاپانی وزیراعظم کی اسرائیل پر حملوں کی مضمت کہا ایران کا مزائل حملہ ناقابل قبول ہے خطے میں جاری کشیدگی میں کمی لانا ہوگی یورپی یونین خارجہ پالیسی کے سر برا جوزیف بوریل کی حملوں کی مضمت کہا تمام فرقین تحمل کا مظاہرہ کریں آسٹریل بھی وزیراعظم انتونی البانیز نے فوری جنگ بندی پر زور دیا کینیڈا نے بھی سیز فائر کو کشیدگی میں کمی لانے کے لیے ضروری کرا دیا